پرماتما کی پرم گتی پرابت ہو جاتی ہے پرمیسور نے پوچھا کہ اوم نام کے جاب کرنے والے کو کون سی گتی پرابت ہوتی ہے کہاں جاتا ہے کہ برم لوگ میں پہنچ جاتا ہے پرمیسور نے کہا کہ آٹھ میں دھائے کے سول میں سلوک مگیتہ جی میں کہا ہے کہ برم لوگ پریانت سبھی زنم اور مرچو میں آتے ہیں پورن موکس نہیں ہے اور گیتہ گیان داتا چوتھے دھائے کے پانچ میں سلوک میں نوم میں سلوک میں دوسرے دھائے کے برم سلوک میں اور دس میں دھائے کے دوسرے سلوک میں سوئم کہہ رہا کہ جن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا آگے بھی ہوں گے اور گیتہ گیان داتا نے سات میں دھائے کے اٹھار میں سلوک میں اپنی سادنہ کو بھی انتمام اتی ایس ریشت کتی گٹیا بتایا ہے اور یہ نکلی گروہ کہیں یہاں انتمکارت جس سے اوتم اور نہ ہو اور آپ بھلے آدمیوں تم نے ارثوں کے انرث بھی کر دیئے سارا گیان گھما دیا ایک اوتیرن ہوتا ہے اوتیرن مہنے پاس یعنی سفل اور اس کا پریائی واشی ہوتا ہے انوتیرن یہ دھی کوئی والک پھیل ہو گیا ہو اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے انوتیرن اور وہ آکے کہے اپنے گھر والوں کو کہ میں عیسیٰ پاس ہو گیا ہوں جس تب آگے کوئی پاس نہیں یعنی کتی پاس ہو گیا سب سے بڑا پاس ہو گیا تو وہ بیستک مورک بنا لے لیکن وہ پھیل ہو چکا ہے یہی ستی تھی ان اگیانیوں کی گیتہ انواد کرتاؤں کی ہے انوتم کا ارتھ انہوں نے اتی اتی اتیم کر رکھا ساتھ میں دے گئے ٹھار میں سے لوگوں میں اور کیا بتاتے ہیں کہ جس گتی سے اوپر کوئی گتی نہ ہو کوئی اور اتیم گتی نہ ہو کسی کی وہ سب سے اتیم گتی بھگوان بتاتا ہے میرے والی سب سے اتیم گتی مویشت ہیں یدھی اس گیتہ گیان داتا والی سادنا ہی اتی اتیم ہوتی تو یہ اٹھار میں دھائے کے بے سٹ میں سلوک میں کسی انہیں پرمیسور کی سرن میں جانے کو نہیں کہتا اور گیتہ جی دھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے لے کے چار میں یہ نہیں کہتا کہ تتو درسی سنت بتاؤگا اس اُلٹے لٹکے سنسا روپی ورک سے جڑ سے لے کے پتوں تک اور پھر اس تتو درسی سنت سے پرابت اس تتو گیان روپی سستر سے اس اجیان روپی اندکار کو ہٹا کر کاٹ کر ارثات سمجھ کر تتو اجیان سے سمجھ کر اس کے پاس جات پرمیشور کے اس پرمپت کی خوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد پھر صادق لوٹ کر واپس نہیں آتے ان کا پونر جنم نہیں ہوتا ان کی پونرہ ورتی نہیں ہوتی اور جس پرمیشور نے سورے برمانڈوں کی رچنا کی ہے یعنی سنساروپی ورکس کی پرورتی جس سے بستار کو پرابت ہوئی ہے ارثات جس نے سنساروپی ورکس کی کنشٹیکشن کی ہے جس کا رچنا کی ہے اور اسی کی بھگتی کرنی چاہیے اور کسی کی نہیں گیتہ گیان داتا اپنی کو بھی نہیں کہتا کہتا اس کی کرو پھر اس برامن جو کہتا میں ویدون سرسادنا کرتا ہوں رشی نے کہا کہ بھگون گیتہ جی اجیہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر پانچ اور سات میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ میری بھکتی کر اور مجھ ہی پرابت ہو میرے ممن والا بن یہ تو سفشت کہا کہ میری بھکتی کرو تو پرماتمہ نے کہا اس نے یہاں سیانتی نہیں ہو سکتی اور ید بھی کرنا ہوگا آٹھ میں جائے کے سات میں سلوک میں کہا کہ اوٹ اور ید کر میرا سمن بھی کر تو ید کرنے والے کو سیانتی نہیں ہو سکتی اس لئے اٹھار میں جائے کے بہشت میں سلوک میں کہا کہ تجھے پرم سیانتی چاہیے تو اس پرمیشور کی سرن میں جا کون سیکی میں آٹھ میں جائے کے ایک منتر میں ارجن نے پوچھا گیتہ جان داتا سے کہ بھگوان آپ نے سات میں جائے کے انتیس میں سلوک میں کہا ہے کہ میرے اس جان کا آسریت ہو کر جو جرہ مرن سے چھوٹنے کا جس کے پوچھے پندر میں جائے سولہ اور سترہ میں تین پربھو بتائی ہیں تین پروش بتائی سر پروش گیتہ گیتہ گان داتا یہ برحم ہے اور اکثر پروش یہ پربرحم ہے ستر سلوک میں کہا وہ پرم اکثر برحم ہے اور پرم اکثر برحم کی سادنا گیتہ جدہ نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس نے کہا کہ اوم تت ست اتی نردی سا برحم تر سمرتا ہے اس اوم تت ست کے ساتھ ہری نہیں لگانا چاہئیے یہ ساس تر تر گتیا کے منمان آترن ہے اس منتر کا ویناس ہو جاتا ہے نس کریے ہو جاتا اوم تت ست یہ تین منتر کا جاب ہے تت اور ست سانکیت ہے اوم تت ست اوم تت ست یہ کوئی جاب نہیں ہے یہ تت اکثر پرش کا جاب ہے اور اوم یہ سر پرش کا ہے برم کا اور ست یہ پرم اکثر پرم پرش کا ہے یہ تت اور ست سانکیت ہے یہ داس بتاؤگا یہ کوڈ ورد ہے اس لئے تت و درس سنت کے لئے اپسن چھوڑ رکھی گیتا گیم داتا نے چوٹھے جائے چونتیس میں سلوک ہو تب پرمیش ور نے کہا اس اناڑی سے کہ تُو نے آٹھ میں جائے کا سات ماں اور پانچ ماں سلوک تپڑ لیا اب آٹھ ماں نوم دسم آٹھ میں دھائ کا یہ بھی تو گیتا جی میں لکھا ہے اس پہ جان ناگ اترا مورک اس میں کیا لکھا ہے کہ اس سچیدانند گھن برم کی یعنی پرم اکثر برم کی جو سادنہ کرتا ہے اس دیو پرس کی سادنہ کرتا بھکتی کرتا اس پرتت ودرس سند کی سرن میں جا کر اس نام پرابط کر تو بھکتی کی سکتی سے اس منطر کے جاپ کی کمائی سے وہ اس پرمشور پرمک سر برم کو ہی پرابط ہوتا ہے اس کی سر میں جانے کے بعد پھر سناتن پرم دھام پرابط ہوتا ہے اٹھار میں جائے کے بیسٹ میں سلوک ہو جائے تب وہ گینی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے ہم تو بالکل اندے ہیں گین ہین ہے پرم آتم نے کہا کہ تُو نے اپنا جنم بگاڑیا اپنا منستیون برباد کیا ار لاکھوں وقتی کرون یعنی ہزاروں سر دھالوں کو اور گم رہ کرنے کا پاپ بیس سر پر اٹھا لیا یہ تت اکثر پرش کا جاب ہے اور اوم یہ سر پرش کا ہے برم کا اور ست یہ پرم اکثر برم کا ہے پرم اکثر پرش کا ہے یہ تت اور ست سانکیتی ہے یہ داس بتاؤ گا یہ کوڈ ورڈ ہے اس لیے تتو درسی سنت ساتمہ اور پانچمہ سلوکتہ پڑھ لیا اب آٹھمہ نومہ دسمہ آٹھمے دھائکہ یہ بھی تو گتہ جی میں لکھا ہے اس پہ دیانہ گیترہ مورک اس میں کیا لکھا ہے کہ اس سچیدانند گھن برم کی یعنی پرم اکثر برم کی جو سادنہ کرتا ہے دیو پرش کی جو سادنہ کرتا ہے بھکتی کرتا ہے اس پر تت و درسی سنت کی سرنم جا کر کے اسے نام پرابط کر کے تو بھکتی کی سکتی سے اس منتر کے جاپاؤں کی کمائی سے وہ اس پرمشور پرمک شربرم کو ہی پرابط ہوتا ہے اس کی سرنم جانے کے بعد پھر سناتن پرمک دھام پرابط ہوتا ہے اٹھار میں جائے کہ بیسٹ میں سلوک ہو جائے تب وہ گینی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم تو بالکل اندے ہیں گیان ہین ہے پرم آتم نے کہا کہ تُو نے اپنا جنم بگاڑ اپنا منستیون برباد کیا ار لاکھوں وقتی کرون یعنی ہزاروں سر دھالوں کو اور گمراہ کرنے کا پاپ بھی سر پر اٹھا لیا اب تجھے نرک مٹھوکا جائے گا اور نرک دکھا جیا پرماتما نے وہیں پر یہ دیکھ ایسا ہوگا اور تجھے ایسے ٹانگیں گے اٹھا اب بڑاؤں گے ترہ چاری یہ وہا پر اب کان پکڑ ہاتھ جوڑ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا مجھے بچا لو بچا لو میرے داتا پرماتما نے کہا کہ جس کو تم برم کہتے ہو یہ پرماتما نہیں ہے پرماتما کبیر جی اپنے سچی دانند گھن برم کی وانی میں کبیر وانی میں کہتے ہیں اونکار نسچے بہا اس کو کرتا مت جان اونکار کہو جس کو جوت نرنجن کہو جس کا اوم منتر ہے یہ کال تو ہے لیکن یہ کرتا نہیں ہے یہ بھگوان نہیں ہے پرمیشور اپنی وانی میں کہتے ہیں مولا مایا مگ میں بیٹھی ہنسا چن چن کھائی یہ جوت شروپی کہے کال میں ہی کرتا بائی ایک نہ کرتا دو نہ کرتا نو ٹھائر آئی بائی اور دس ماں بھی دھون در میں مر جا ست کلی تو آئی اب وہاں تو سب سمجھ ما آو تھی ٹھیک کہہ رہے ہوں ان کو یہ آسا تھی کہ پیچھا چھوٹوائے دیں گے اور کتی مر گیا ہمتا اور بہت شیف پرسن اُتر کیے انہیں وہاں پر بڑے بڑے سیٹھ بیٹھے تھے بڑے بڑے فیکٹری کے مالک بیٹھے تھے ان سے پوچھا پربو نے تم کیا لائے بچہ سارا جیون کھو دیا مایا کے زوڑ توڑ میں ایک چون نی لائے تم ایک ٹکا لائے ایک نی لائے جی کہ بگون ہمارے کو کسی نے ایسا گیان نہیں دیا جیسا آپ بتا رہے ہو تو پرمیشور نے کہا کہ یہ گیان بھی بتایا جاتا ہے لیکن تم نہیں مانتے ہو اب تو تم مان رہے ہو کیا نیچے ان باتوں کو مان لیتے جو آج میں کہہ رہا ہوں اور میں یہی بتانے کے لئے جا رہا ہوں تو وہ کہتے جی نہیں مانتے ہوں کیونکہ ہمارے کو گیان ہی اُلٹ دے رکھا ہے تب پرمات مان نے کہا کہ اب تمہارا کوئی سمادان نہیں ہے اور آپ کبھی منوس جیون پرابت ہو اور میں یا میرا کوئی داس میرے اس گیان کا کئی ڈھنڈورہ پیٹ رہا ہو یہ گیان سنا رہا ہو تب تم اس کی سرن میں چلے جانا پھر تمہارا موکس نشجت ہے اور جس کو تم پرمات مانتے تھی یہ تمہارا سط روح ہے یہ کال جوت نرد جس کو تم برم برم کہ کر گنگان کیا کرتے تھے یہ کال ہے ارے گیان نیتر ہی نو اگ گیانیو تم نے اتنا بھی نہیں سمجھا شریمت بھگوط گیتا ادھائے نمبر گیارہ کے سلوک نمبر بتیس میں یہ گیتا گیان داتا کہتا میں کال ہوں اور اب سب لوگوں کا کرنے کے لئے پروورت ہوں تو شری کرسن جی تو وہ بھی دمان تھے جیدی شری کرسن کال ہوتے تو نیوں کیوں کہتے میں ایب پروورت ہوں ایب آیا ہوں اب پرگٹ ہوا ہوں وہ کال آکے پرویس کر گیا شری کرسن جی کے شریر میں شری کرسن کال نہیں تھے وہ to مہان آتمہ تھے دیالو ستوگن سوام پربو تھے یعنی پربو کا عرض کیا ہوتا ہے تھوڑا سا یہ ویس لیسن کرتے ہیں رام کہو اللہ کہو گوڑ کہو رب کہو جی خدا کہو جی صاحب کہو جی ایک تحصیل دار کو بھی صاحب کہتے ہیں ایک کمیشنر کو ڈی سی کو بھی صاحب کہتے ہیں کمیشنر بھی صاحب کہلاتا ہے منتری بھی صاحب کہلاتے ہیں اور مکھے منتری بھی صاحب کہی جاتے ہیں پردان منتری بھی صاحب کہلاتے ہیں اور راشتر پتری بھی صاحب کہلاتے ہیں مکھے منتری صاحب پردان منتری صاحب اب ہیں تو صاحب کہو رام کہو سوامی کہو مالک کہو لیکن ان مالکوں کی سوامیوں کی سکتی میں بہت انتر ہوتا چلا جاتا ہے ایسے ہی یہ رجو گن برما جی ستگن ویشنو جی تمگن شیو جی یہ ان تین لوگوں پر پرچوی لوگ نیچے پاتال لوگ اوپر سورگ لوگ ان تین لوگوں پر ایک ایک ویبھاگی ہے منتری سمتھو رجو گن برما جی ستگن ویبھاگ کے ویشنو جی تمگن ویبھاگ کے سیو جی اتنے صاحب ہیں اتنے رام ہیں اتنے پربو سوامی ہیں تو شری کرسن ارثات ویشنو جی یہ ستگن یکت ہے یہ بہت اچھے یعنی نیک ویکتی ہیں